الحمدللہ یہ ہمارا عیدوں میں سب سے بڑی عید ہے اور اس عید کو ہم سب مل جل کر ہمارے نبی کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے میں بھائی چارگی کا پیغام دیتے ہیں اور ہماری جو گاڑیاں ہیں دارالعلوم اسماعیلیہ کلمنا پونگاو روڈ سے یہ جلوس تقریباً چالیس پہ تالیس گاڑیوں کا جس میں ہزار سے آٹھ سو آدمی کا مجمع رہتا ہے یہ سب نبی کے دیوانے ہیں نبی کے عاشق ہیں یہ چاہنے والے جو بڑے سکون و سانتی کے ساتھ نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے یہ جلوس ہمارا یہاں سے نکل کر کے اپنا بیلے نگر ہوتے ہوئے چطر شالہ نگر کلمنا اور جاتے ہوئے وانجرہ احمد نگر اور باوہ دیوان نگر سے ہوتے ہوئے ہمارا وندیوی چوک، ٹیپو سلطان چوک یا شودرہ چوک ہوتے ہوئے ٹیلی فون ایکشن چوک پر ہمارے یہ جو اس اختتام ہوگا اور ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو ایک دوسرے میں بھائیچارگی رکھو اور اسلام ہمارا یہی پیغام دیتا ہے کسی کے ساتھ نہ حق کرنے کا حکم نہیں دیتا آج ہم پورے ملک ہندوستان کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ساتھ امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نبی کا پیغام کو آگے تک پہنچانے کی سبھی کو توفیق عطا فرمائے مادے کام رہنے کی دوسرے میں بھائیچارگی پیغام کے لیے یہی زندگر میں بواسط کو دے حکمار mondeوستان سے مجھے پیغام ڈا پک زندگر میں بھائیت دانیش بھی گو میں ڈا نیو میں ڈا ساتھ رہنے کی ساتھ رہ رہے ہوگا مجھے ڈا ساتھ رہ رہے ہیں دوسرے میں ڈا دورے میں ہمارے دوروں کو بھائیت جاتھ رہے ہیں امیتا ہے جو میں ان کے سکے بانچان مجمعنی دیکھو اس کا مطلب ہے ان کے سکے بانچان بانچان مطلب ہے بانچان مطلب ہے ڈالن